اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چانل بے مثال ذائقہ آج ہم لے کر آئے ہیں اید مناد النبی اسپیشل کچوری پوری کی ریسپی تو یہ کھیر کچوری پوری ہے آپ اسے ایک بار ضرور بنائیں بہت ہی ٹیسٹی اور ذائقیدار بن کر تیار ہوتی ہے کچوریاں تو آپ کئی طرح کی کھائیں ہوں گی لیکن اس طریقے کی شایدی آپ نے کھایا ہوگا تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے پورا فل واش کریں اسے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو پورا فل واش کریں تاکہ آپ کو ریسپی پوری اچھے سے سمجھ میں آئے تو چلیے ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں پوری کچوری بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم دالیں لیں گے تو یہاں پر ہم تین قسم کی دال لے رہے ہیں یہاں آدھا کپ ہم نے موں کی دال لی ہے آدھا کپ ارت کی اور آدھا کپ چینے کی تینوں دالوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور انہیں دو گھنٹے پہلے بھگو دینا ہے اب دالیں ہماری اچھے سے بھگ چکی ہیں انہیں ہم پیس لیں گے بغیر پانی ڈالے ہی ہمیں پیسنا ہے اب اس کا مسالہ پیس کر تیار کرتے ہیں تو یہاں پر ہم تھوڑا سا روشٹ کریں گے مسالے کو تو ہم نے ون ٹی سپون کھڑا دھنیا لیا ہے اور ون ٹی سپون زیرہ ہے اور تھوڑی سی کالی میریچ ہے دس سے بارہ ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے روشٹ کر لیں گے اور دھیمی آنچ میں ہمیں روشٹ کرنا ہے زیادہ فلیم کو بالکل لو رکھیں ہائی فلیم میں ہم اسے روشٹ نہیں کریں گے تو یہاں پر مسالے اچھے سے ہمارے روشٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے لال مرچ تو مرچ یہاں پر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال سکتے ہیں ہم نے چھے سے ساتھ لال مرچ لی ہے اب ہمارا یہ جو مسالہ ہے یہ اچھے سے روشٹ ہو چکا ہے اس کا ہم ایک دم مہین پاودر بنا کر تیار کر لیں گے اور یہ بیٹر بھی ہمارا تیار ہے اب اس میں ہم یہ پاودر کو ایڈ کر دیں گے آپ چینل میں اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیٹر کو پانی ڈال کر بلکل بھی نہ پیسیں ورنہ گیلا ہو جائے گا اب جو ہم نے مسالے کو پیس کر ریڈی کیا تھا جو روشٹ کیا تھا اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے کٹوری کو ساف کر کے ایڈ کریں گے کوئی بھی چیز ہم ضائع نہیں کریں گے اچھے سے اسے ہم ملا دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں تو یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو چھٹکی ہنگ تو ہنگ آپ ضرور ڈالیں اس کے وجہ سے یہ ڈالیں ہیں اور ہنگ سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور ہنگ ہمارے حازمی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو جب ڈال وغیرہ بنایا کریں تو اس میں ہنگ ضرور ڈالا کریں اب اسے ہم اچھے سے ملا دیں گے پیٹ کرنا ہے اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے سارے مسالے کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اور اب ہم گوندیں گے آٹا اس کے لیے اس بیٹر کو ایک سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کا اب ہم آٹا گوند لیں گے تو پوری کچوری کا آٹا ہم گوندنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں تین پیالی آٹا لیا ہے تو یہ گیہوں کا آٹا ہے میدہ ہم نہیں لے رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میدہ سے بنانا تو آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تین پیالی لی ہے آٹا اب اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا تیل تو تیل ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے بس چار سے پانچ ٹی سپون ہم تیل ڈالیں گے اور تیل کو اچھے سے مسلتے ہوئے سارے آٹے میں مکس کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں یہاں پر ہم نے ون ٹی سپون اس میں نمک ایٹ کیا ہے نمک ڈالنے کے بعد جس طرح ہم نارمل آٹا گونتے ہیں بس اسی طریقے سے ہمیں اس کا آٹا گوننا ہے جیسے چپاتی کا آٹا گونتے ہیں بس ہمیں اتنا ہی نرم آٹا گون لینا ہے اور چلیے اب اس کی ہم کچوریاں تیار کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہم لوئیاں بنائیں گے یعنی چھوٹے چھوٹے پیڑے ان کے بنا لیں گے تو یہاں پر ہم نے دو پیڑے بنا لیے ہیں اب چلیے انہیں خشکی لگا کر بیل لیتے ہیں ان کو بیلنا ہے نہ ہی زیادہ موٹا اور نہ ہی زیادہ پتلا بس ہم جس طرح روٹیاں بناتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں انہیں بیلنا ہے خشکی لگا کر بیلیں اس طریقے سے اور اب اسے ہم کسی بھی چیز سے کٹر کر لیں گے تو آپ جو سائج کا بنانا چاہتی ہیں وہ سائج کا آپ اسے کٹ کریں یہاں پر ہم نے ایک بوٹل کے ڈھکن کا سائج دیا ہے اسے تو چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے کر لیں اب اسی طریقے سے ہم ساری پوریاں بنائیں گے اور اس کے بعد اس میں فیلنگ بھریں گے آپ ان پوریوں کو کھیر کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہیں ضرور ٹرائے کریں تو یہاں پر ہم نے دو پوریاں پہلے بنا کر رکھ لی ہیں اور چلیے اب اس میں فیلنگ بھرتے ہیں تو بیچوں بیچ ہم اس بیٹر کو بھریں گے اور چمچ سے چاروں طرف اسے فیلا دیں گے اس طریقے سے تو ہم اس چاروں طرف انہیں فیلا کر بھرنا ہے دوسری پوری رکھیں گے اس طریقے سے اور ہلکا سا اسے دبا دیں گے ہاتھوں سے تو یہ بیٹر آپ خود ہی ساری جگہ فیل جائے گا تو یہ دیکھا کتنی ہی آسانی سے ہم یہ کچوریاں بنائیں گے اور انہیں بھرے تیل میں ہمیں تلنا ہے تو تیل ہم نے رکھ دیا ہے فرائی پین میں اب ساری پوریاں ہم اسی طریقے سے بنا کر رکھ دیں گے اور پھر انہیں فرائی کریں گے تو چلیے اب ان کی فرائی کی باری آگئی ہے تو اب ایک پین لے لیا ہے ہم نے اور اس میں ڈالیں گے ہم مسترڈ آئل آپ جو بھی تیل یوز کرتی ہوں اس سے فرائی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم مسترڈ آئل سے فرائی کریں گے تو تیل کو پہلے ہم ہائی فلیم میں گرم کر لیں گے اور جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہو جائے گا اس کے بعد فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم آنچ میں ہی ہمیں کچوریاں نکال لی ہیں تو یہاں پر ہماری کچوریاں دیکھئے بن کر تیار ہیں اب انہیں ہم فرائی کریں گے دھیمی آنچ میں تو بہت تیز آنچ بلکل بھی نہ رکھیں تو دھیرے دھیرے ہم اپنی ساری کچوریاں اسی طریقے سے فرائی کریں گے دھیمی آنچ میں تو پہلے ایک سائٹ ہم سنہرے ہونے تک فرائی کر لیں گے پھر اس کے بعد انہیں پلٹ دیں گے آہستہ سے اور دوسری طرف بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو ساری کچوریاں ہمیں اچھے سے فرائی کرنی ہے گولڈن ہونے تک دونوں طرف ہمیں اچھے سے انہیں فرائی کرنا ہے اور یہ دھیمی آنچ میں کم سے کم 6 سے 7 منٹ تک پکیں گی تو اچھے سے ہمیں فرائی کرنا ہے جلدبازی بلکل بھی نہ کریں اُلٹ پلٹ کر اچھے سے انہیں فرائی کریں لو فلیم میں اگر آپ فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوں گی اب ہم کچوریاں ہماری گولڈن ہو چکی ہیں انہیں ہم نکال لیں گے اور گرمہ گرم انہیں کھیر کے ساتھ سرف کریں گے تو کھیر کی ریسپی ہم نے شوپ نہیں کی ہے عام طور پر جو ہم کھیر بناتے ہیں بس وہی کھیر ہمیں رکھنی ہے چاول کی کھیر میں ہی اسے سرف کیا جاتا ہے تو اس ملادن نبی سپیشل آپ یہ کھیر پوریاں ضرور بنائیں پوری کچوری کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور میرے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اسی طرح کی نئی نئی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ